موسیقی تو اللہ اپنے مقدس کلام میں ابتدان فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت بہت زیادہ قریب آ گیا ہے یہ بہت زیادہ معنی اس لیے گیا کہ جتنے الفاظ عربی میں بڑھ جاتے ہیں اس کا ترجمہ بھی زیادہ ہوتا ہے تو یہاں ایک قطارہ با کا لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے بہت زیادہ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ابھی تک غفلت میں مو پھیرے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس قدر غافل ہیں کہ اس قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں جبکہ ہم اس قیامت کو بہت ہی قریب دیکھ رہے ہیں تو یہ قیامت کے قریب ہونے کی خبر دے کر اللہ تعالیٰ اصل میں ہماری سستیاں ہماری غفلتیں عمل میں جو قطاہیاں ہیں یا اللہ تعالیٰ کے دین سے جو انکار کی ہماری حالتیں ہیں اس پر اللہ تعالیٰ تمبیح کر رہے ہیں چونکہ قیامت کا تصور اور قیامت میں حساب کا تذکرہ یہ کسی غافل کو اس کی غفلت پر متنبیح کرنے کے لئے ہے اور یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے جو رونما ہوگا اور پھر بندے کو اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہوگا فرما لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی نئی بات ذکر کے طور پر نازل ہوتی ہے اس پر غور خوز کرنے کی بجائے یہ اس کے ساتھ عجیب مزاہیہ انداز اختیار کرتے ہیں تو یہ دنیا سے محبت کی دلیل ہے اور آخرت سے دوری کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ اسی زمن میں لوگ اللہ کے پیغمبروں سے بھی مزاگ کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ نبی کھانا کھاتا ہے کبھی کہتے ہیں یہ بشر ہے کبھی کس انداز سے کبھی کس انداز سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کم قصب نہ کتنے ہم نے بستی والوں کو توڑ دیا جو وقت کے پیغمبروں کے ساتھ اس طرح کی مزاگ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو اور نبی کی بات کو سنجیدہ نہیں لیتے تھے ہم نے کئی بستیاں توڑ کے رکھ دی اور اللہ تعالیٰ کہا یہ طریقہ ہے کہ اللہ فرماتے بل نقذبو بالحق علی الباطل جو لوگ قوم قبیلے اللہ کے بندے اللہ کی بات نہیں مانتے باطل پر ڈٹ جاتے ہیں تو ہم باطل پر حق کا ہتھوڑا مارتے ہیں مراد یہ ہے کہ باطل کو ہم اور باطل ماننے والوں کو ہم عذاب میں مقتلع کر دیتے ہیں فید مغوہو اور پھر ہم باطل کا دماغ چکنا چور کر دیتے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ انبیاء کی تعلیم اور انبیاء کی دعوت کو ٹھکرانے کے نتیجے میں آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ہے یہ صورت انبیاء ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سبق کو دھوراتے ہوئے اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں ایک تو یہ بتایا کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ کی عبادت کرنے میں یہ آر محسوس نہیں کرتے حالانکہ کتنے ان کو مقام ملا ہے اور عظمت حاصل ہوئی ہے دوسری یہ بتایا کہ اس قینات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو فساد ہوتا اللہ کے نظاموں میں آپ کو جو فساد نظر نہیں آ رہا اس کی دلیل ہے کہ معبود ایک ہے کیونکہ اگر دو معبود ہوتے یا کئی معبود ہوتے تو ہر معبود اپنے اپنے عابدین کو لے کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوتا اور اس سے فتنہ پیدا ہو جاتا کوئی کہتا میں سورج نکالوں گا کوئی کہتا میں نہیں نکالوں گا کوئی کہتا بارش برسانی ہے کوئی کہتا نہیں برسانی ہے تو یہ فساد جو زمینوں میں نہیں ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معبود ایک ہے اس ایک معبود کو مانو جبکہ تم اللہ تعالیٰ کا بیٹا اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنانے کا عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے اللہ نے بیٹیاں بنا رکھی ہیں اور فرشتوں کو خصوص المشرقین اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے وہ اللہ کے بندے ہیں اور وہ اللہ کی عبادت کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں کہ یہ زمین و آسمان بہم آپس میں ملے ہوئے تھے آپس میں جیسے دو پیج آپس میں جڑے ہوتے ہیں ایسے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو الگ الگ کیا آسمان کو بلند کر دیا زمین کو نیچے بچھا دیا اور یہ اتنی بڑی اتنی بڑی قوت والا رب جس نے اتنے بڑے آسمان کو رفع سم کہا فسواہا آسمان کو بلند کیا اس کی چھت بلند کی پھر اس کو اس کی رات کے ساتھ ڈھاپ دیا پھر اس رات میں سے اس کا دن نکال دیا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے ابھی بھی اس کی معبود اس کے معبود برحق ہونے میں تردد کا شکار ہو اور مخلوق کی طرف جھکتے ہو مخلوق سے لو لگاتے ہو اور اللہ کے بنائے ہوئے بندوں کو سجدوں کا مستحق سمجھ لیتے ہو اس کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہو تو یہ انصاف نہیں ہے ظلم ہے قرآن کے آئینے میں اللہ تعالیٰ نے پھر اسی نصیت کو برقرار رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں یہی توحید کی دعوت دیتے ہیں اببہ مخالف ہے قوم مخالف ہے اور پوری قوم بت پرستی میں مبتلا ہے اچھا بت پرستی بھی ایسی کہ نہ اس بت پرستی پر کوئی دلیل دے سکتے ہیں نہ کوئی بقاعدہ ان کے پاس کوئی حجت ہے وہ کہتے ہیں ہمارے اببہ امہ کیسے کرتے تھے ہمارے دادا ایسے کرتے تھے ہم بھی ایسا کرتے ہیں ابراہیم نے ان کو سمجھایا اللہ کا خوف کرو افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تم ان تماثیل پر ان مورتیوں پر جھکے رہتے ہو اور یہ نہ نفع دیتی ہیں نہ نقصان دیتی ہیں تو اس کے معاملے میں تم اتنا گئے گزرے ہو گئے ہو قوم نے کہا ہمارے باپ دادا ایسے کرتے قوم ملے پہ گئی ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارے بت توڑ دیئے ایک بڑے بت کو رہنے دیا یہ ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے بت توڑ دیتے ہیں نوجوان کا یہ عمل ہے اس نوجوان کی جوانی کا کوئی فیدہ نہیں ہے جس نوجوان کی جوانی میں اللہ تعالیٰ کا دین نسرت اور مدد کے لیے ترستہ ہو اور یہ نوجوان کھیل قود میں مصروف ہو کرکٹ میں مصروف ہو دنیاوی ڈگریاں لے کر کے دنیا کے مال و مطا بنا رہا ہو اس کو ابراہیم کا کردار پڑھنا چاہیے اللہ کی توحید کے لیے یہ قوم ملے پہ گئی ہوئی تھی ان کے بت خانے میں گھس کر سارے بت توڑ دیئے قوم واپس آئی تو کہا کہ یہ کام کس نے کیا فرمایا بڑے سے پوچھو نا اگر تمہارا یقین یہ ہے کہ ہمارے معبود ہیں تو اس سے پوچھو یہ اس کے بڑے نے کیا ہوگا بعد دفعہ ایسا جملہ کہہ دیا جاتا ہے تاکہ اگلا اس جملے کی وجہ سے اپنی زبان سے حقیقت کھولے تو یہ کہا کہ اس کے بڑے نے کیا تو بولنے لگے کہ وہ تو بولتا نہیں ہے وہ تو کچھ کرتا نہیں ہے فرمایا اف ہے تمہارے لیے تف ہے افسوس ہے بولتا نہیں ہے نفع نہیں دیتا اس کو معبود بناتے ہو تو ہمارے ہاں بھی یہی کانسپٹ ہے کہ ہم جنادہ اس کا خود پڑتے ہیں کفن دفن خود دیتے ہیں اور اس کی قبر کو خود لیپتے ہیں پھر اوپر کبا جبا بناتے ہیں پھر پنکھا لاتاتے ہیں ایک بلب جگانے کے لیے بٹن کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے دن رات وہاں مجاور صاحب جاڑو لگاتا ہے قبر آستانے پر اور مسلمان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ قبر والا نفع نقصان دیتا ہے قوم جواب نہیں دے پاتا تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں ولیوں کے گستاخ ہیں یہ ہمارے بزرگوں کے گستاخ ہیں ابراہیم کی قوم کے بعد جواب نہیں تھا کہنے لگے آگ جلاو بڑی عمارت بناو اور آگ جلاو اس کو اس میں ڈالو جن کے بعد دلائل نہیں ہوتے وہ لڑتے ہیں پھر یاد رکھیں جن کے بعد دلائل نہیں ہوتے وہ لڑائی کرتے ہیں اگر ہم قرآن پڑھ لیں تو یہ جو ہمارے دماغ کی الجی ہوئی گتھیاں ہیں یہ سلج جائیں ہم رب کی چوکھڑ پر جو نہیں جھکتے اور جو محبت رب کو دینی چاہیے رب کے لیے کرنی چاہیے وہ آج ہم غیروں کے لیے کرتے ہیں یہ الجی ہوئی گتھیاں دماغ کی اور عقیدے کی اللہ کا قرآن پڑھنے سے ٹھیک ہوں گی مسلمانوں ایک حی القیوم ذات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے احیاء اموات غیر احیاء مردہ ہیں زندہ نہیں ہے لا تشعرون ایان یباسون لا یشعرون ان کو تو شعور نہیں ہے اس قبر سے کب اللہ لکا لے گا یہ بھی پتہ نہیں ہے قرآن کہتا ہے پتہ نہیں ہے ابراہیم کو اسی وجہ سے توحید کی وجہ سے آگ میں ڈال دیا آگ میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے آگ کو سلامتی والی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میری توحید کے لیے اگر دنیا میں کسی تقلیم مسئیبت میں آو گے تو میں خوب مدد کروں گا اللہ تعالیٰ نے مدد کی آگ تھنڈی ہو گئی تو سلامتی والی بن گئی ابراہیم پر ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی وجہ سے اس دعوت کی وجہ سے برہنہ کیا گیا یہ بہت بڑی بیزتی تھی وقت کا پیغمبر اللہ کا خلیل اور انبیاء کا جد امجد اور قوم نے اپنے باطل معبودوں کی خاطر ابراہیم سے یہ دشمنی کی کہ ان کے کپڑے اتار دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس شخص کو جنت کا ہلہ لباس پہنائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی توحید کے لیے دنیا میں برہنہ کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات سمجھا دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کمپرومائز نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے دکھ اٹھائے تکلیفیں اٹھائیں لوت علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا اس کی قوم بھی بدبخت تھی نہیں مانتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس لوت علیہ السلام کی قوم کو بھی برباد کیا نوح علیہ السلام کا بھی تذکرہ اسی زمن میں کیا چاڑھے نو سو سال انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی مسئلہ اصل توحید ہے اب اپنے عقیدہ عقیدہ علوہیت کہ اللہ اکیلا معبود برحق ہے اس عقیدے کے لیے سارا قرآن انبیاء کی دعوت قوموں کا اروج اور قوموں کا زیوال اسی مسئلے پر کھڑا ہے اگر میرے ذہن میں ہلکی سی بھی چنگاری بھڑکتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے یا عبادت کا کوئی عمل میں کسی غیر کے لیے کر رہا ہوں تو سمجھ لیں میں اپنے پورے اسلام کی بنیاد کو منحدم کر رہا ہوں یہ بنیاد ہے عقیدہ توحید اس پر سارے عمال کی بلڈنگ کھڑی ہے اس لئے اللہ تعالی نے یہ بار بار عقیدہ بیان کیا سورت انبیاء میں سارے انبیاء کا تذکرہ کیا پھر ان انبیاء کی مشکلات کا تذکرہ کیا اس انبیاء کی قوموں کے ہٹ دھرمی اور پھر ان قوموں کی بربادی اس وجہ سے کہ وہ عقیدہ توحید پر نہیں آئے تھی اللہ تعالی نے یہ ساری باتیں اس سورت انبیاء میں بیان کی ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا یہ دونوں پیغمبر بھی عزمیش میں فسے دیکھ لیں ابراہیم آگ میں جانے لگے تو کس کو پکارا حسبی اللہ و نعم الوکیل صحیح روایت ہے یہ پڑا انہوں نے ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو اللہ کو پکارا اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کے والد زکریہ بڑاپے میں اولاد کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے بھی ہمیں پکارا فستجب نالہو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور وَوَحَبْ نالہو یحییٰ ہم نے اس کو بیٹا عطا کیا تو یہ بیٹے کون دیتا ہے کس سے بیٹے مانگنے چاہیے یہاں کوئی واسطہ نہیں تھا یہاں کوئی ہیلا نہیں تھا رب سے ڈریک بات ہو رہی ہے مہترم بھائیو سمجھ سے بالا تر بات ہے میں کہتا ہوں میں ان بزرگوں کے پاس جاتا ہوں اور ان کو شفارشی بناتا ہوں اللہ سے کہ اللہ سے تم کہو تم نے مہنتے کیے ریاستے کیے تم اللہ کے بڑے قریب ہو لہذا تم میری بات اللہ تک پہنچا دو میں کہتا ہوں بھائیو جب نماز پڑھتے ہو تو ساری نماز تو اہستہ پڑھتے ہو اس وقت تمہاری اہستہ پڑھی جانے والی دعائیں تمہارا رب سن رہا ہوتا ہے یا نہیں اس وقت رب کو ڈریک پکار رہے ہوتے ہو کہ نہیں بیت اللہ میں جانا نصیب ہوا ہے وہاں اس کی چوکھٹ کو پکڑ کر وہاں ڈریک سن لیتا ہے سجدے کی حالت میں جب پڑے ہوتے ہو بڑی باریک بینی کے ساتھ تصمیح پڑھ رہے ہوتے ہو تمہاری تصمیح وہ رب سن رہا ہوتا ہے یا نہیں تمہاری وہ نماز ڈریک قبول کرتا ہے یا نہیں عجیب بات ہے اتنی بڑی عبادتیں اور اتنی خاموشیوں کے ساتھ تو وہ اکیلا سن لیتا ہے اور دنیا کی بیکار عارضی چیزیں مانگنی ہوں تو ہم قبر کا سہارہ لیں یا کسی فوت شدہ انسان کا سہارہ لیں اپنی عقل کا علاج کرنا چاہیے ہمیں یہ قبر والا ولی ہوگا اس کی ولایت میں شک نہیں ہے اللہ کا بندہ ہوگا نیک ہوگا اس نے بھی تنہائیوں میں اپنے رب کو پکارا تھا یہ انبیاء بھی از میشو میں آئے تو انہوں نے بھی اپنے رب کو ڈریک پکارا اللہ تعالیٰ نے کب کہا ہے آپ کو کہ میں تیری نہیں سنتا وہ تو مشرق کافر کی بھی سنتا ہے وہ تو درندوں کی سنتا ہے وہ تو پرندوں کی سنتا ہے وہ تو نافرمانوں کی بھی سنتا ہے اس کی مخلوق ہے وہ سب کی سنتا ہے لہذا اس عقیدے کو سامنے رکھ کر یہ رہ نکالنا کہ مردوں کے لیے وہ کام کیے جائیں جو حقیقت میں عبادت ہے اور وہ اللہ کا حق ہے یہ قرآن سمجھا رہا ہے مجھے یہ مسئلہ فرما یحییہ ہم نے عطا کیا اس کی بیوی کو ہم نے اس کی بیوی کو ہم نے ذکریہ کی بیوی کو ہم نے ٹھیک کر دیا اور وہ بچہ جننے کے قابل ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ ایک بات یہاں یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ یہ اس کی دعا کیوں قبول ہوئی غور کر نظر آباد کو دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں وہ یہ کام کرتے تھے نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاتے تھے دعائیں قبول کروانے ہوں تو نیکیاں بڑھ چڑھ کے کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعائیں قبول کروانی ہے تو اللہ کی بات قبول کر لو دعائیں قبول کروانی ہے تو اللہ پر یقین رکھو دعائیں قبول کروانی ہے تو بھلائی کا جو کام نظر ہے وہ کرنے لگ جاؤ اور پھر اللہ کو محبت سے پکارو اللہ کو محبت سے پکارو دعا قبول ہوگی توجہ ہونی چاہیے رغبت ہونی چاہیے رہبن اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف اور اس کی تعظیم بھی ہو یہ عمل آپ کو آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت جلدی قبول کروائے گا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے دعائیں کی اور دعائیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے زہری اسباب اور ذرائع نہیں تھے وہ اللہ تعالیٰ نے دور کر کے اسباب پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ذکریہ کو بیٹا عطا فرما دیا یہ بات بھی بتا دی کہ یہ بیٹے دینے والا کون ہے عطا الرحمن رحمان عطا کرنے والا ہے اللہ دینے والا ہے تو بیٹے رب سے مانگ بیٹیاں رب سے مانگ دونوں رب سے مانگ بانج ہے تو رب کی طرف رجوع کر تیرا رب تجھے بیٹے عطا کرے گا یہ مسئلہ توحید ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اس آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح کتاب کے کاغذات لپیٹ دیے جاتے ہیں اللہ اکبر اور یہ بات ثابت کی انما الہکم الہ واحد یہ قیامت کو قیم کرنا یہ ساری قوموں کے پاس انبیاء کا بھیجنا جو قومیں نہیں مانتی رہیں ان پر عذاب کا نازل کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارا میرے اختیار میں تھا میں ہی اکیلہ یہ سارے کام کرنے والا ہوں کوئی اور میرے انکاموں میں شریک نہیں ہے نہ میرے بنانے میں کوئی شریک ہے نہ میرے اس کہنات کے اجارنے میں کوئی شریک ہے میں اکیلہ وحدہ لا شریک ہوں اور ساری کہنات پر میری کامل قدرت ہے کوئی میرے علم سے علم کے دائرے سے باہر نہیں ہے ایک پتہ بھی میرے علم کے بغیر گرتا نہیں ہے یہ ساری تعلیم اللہ تعالیٰ نے ستروے سپارے میں بیان فرمائی ہے تاکہ ہم توحید کا سبق سیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ